بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے دہاتے راکوں میں کبرڈی کا کھیل کھیلا جاتا ہے تو بعض اوقات جب ہم بچے تھے اس کو دیکھنے جاتے تھے تو بعض اوقات اس میں جگڑا ہو جاتا تھا تو کوئی آکے جب ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا ہے تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ جی لو بکھچہ رشوہ یعنی پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو گیم تھا وہ لچر ہو گیا ہے اس وقت آپ اگر دیکھیں تو بدقسمتی سے پاکستانی سیاست بھی اس کے بھی وہ کبرڈی کے اس میچ کا حال ہو گیا ہے کہ جس میں آخر میں جگڑا ہو جاتا ہے کوئی اصول کوئی اقدار کوئی ویلیوز کوئی آئین وہ باقی نہیں رہا تو اس تناظر میں ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی شخصیت ان کے سیاسی فیصلوں سے میں نے بھی اختلاف کیا ان پر بہت تنقید بھی کی لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ شائستگی کی سیاست کرتے ہیں اور ان کی ذات اور سیاست دونوں شائستگی سے عبارت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ایک طرف انہوں نے مغربی سیاست کو بھی ادھر تو ایک اور صاحب آپ ان سے یورپ کا پوچھے تو وہ کہتے ہیں یورپ کو سب سے بہتر میں جانتا ہوں امریکہ کا پوچھے تو کہتے ہیں امریکہ کو سب سے بہتر میں جانتا ہوں حتیٰ کہ قازقستان جا کے ان کے لوگوں کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ قازقستان کو میں بہتر جانتا ہوں لیکن وہ حقیقتا مغرب اور جمہوری سیاست کی جو علامت ہے یعنی برطانیہ تو وہاں کی سیاست کو نہ صرف قریب سے جانتے ہیں بلکہ وہاں ایک اہم مقام تک پہنچے بھی تھے اور اب ان کے بیٹے اس مقام پر فائز ہیں اور پھر پاکستانی سیاست کو بھی انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تو آج کے جلگے میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو یہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم پاکستانی سوسائیٹی اور سیاست اور اداروں کو ایک مرتبہ پھر صحیح ڈگر پہ گامزن کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے سابق گورنر پنجاب جناب چودری سرور صاحب اور جو اس وقت مسلم لیق قاف میں جا چکے ہیں تو چودری صاحب پہلے تو سچی بات یہ کہ جس طرح آپ کا پی ٹی آئی میں جانے کا فیصلہ مجھے بڑا عجیب لگا تھا تو اسی طرح آپ کا مسلم لیق قاف میں جانے کا فیصلہ بھی مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کو چھوڑ کے آپ اس چوٹی سی پارٹی بھی وہ بھی جو آپ دو دڑوں میں بڑھ گئی ہے اس میں جانا کیوں گوارہ کیا دیکھیں پی ٹی آئی میں جانے کا فیصلہ جو تھا وہ تو وقت نے بھی ثابت کیا کہ وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا لیکن میں بھی انسان ہوں یہ ایک سوچ ہے ایک سوچ تھی کہ پاکستان کو ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے عدل و انصاف اس ملک میں لے کے آنا ہے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے ادھاروں کو مضبوط بنانا ہے یورپ کی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت بنانا ہے جس میں اکونٹیبلیٹی ہو جس میں ٹرانسپرنسی ہو جس میں فیصلے جو ہیں گراس روٹس لیول پہ لوگ جو ہیں کریں لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے خواب وہ پورا نہیں خواب پورا نہیں ہوا یہ آپ میں اگر مناسب الفاظ نہ لگے آپ کو تو آپ کسی لالج پہ کیونکہ آپ اتنی جہاندیدہ انسان ہیں پاکستانی نہیں مغربی سیاست کو بھی آپ نے اتنے قریب سے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی بہت دیئے ہیں تو آپ عمران خان پہ کیسے دھوکہ کھا گئے دیکھیں میرا خیالہ اب آپ دیکھ لیں اب کتنے لوگ ہیں اب بھی پاکستان میں میرا خیال میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ مقبول میرے خیال میں تو پاکستان میں اب بھی عمران خان ہے تو میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں کوئی میں اکیلہ تو نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آج آپ کو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نا سمجھی میں وہ ان کے ناروں پہ یقین کرتے ہیں تو آپ تو وہ آدمی نہیں ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا ہوا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کے جیتنی کلیکشن دور دور تک کوئی چانس نہیں تھے اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ دھرنا ناکام ہو گیا تھا اور معاملات جو تھے مہنگائی اور دوسری انفلیشن گروت سارے معاملات بھی جو تھے وہ ٹھیک چل رہے تھے مسلم لی انمون کی حکومت لیکن ہم ظاہر ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ قائد عاظم کا پاکستان بنانا ہے اور یہ جو تبدیلی لے کے آنی ہے بہرحال انسان ہے خطا ہوتی ہے غلطی ہوئی ہے میں تو مانتا ہوں چلی پورے فوج دوکہ کہا گئی تو آپ بھی کہا گئی تھے میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا میں آپ کو ایک آج بات بتا دوں مجھے کسی ایک دوست نے فون کیا وہ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹرز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ چو سا میں بڑا کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں پندرہ سال سے سپورٹ کر رہا ہوں خان صاحب کو لوگوں سے لڑائیاں بھی لیں میں کنسلٹنٹ بھی ہوں لیکن مجھے اپنے ہاں پہ بڑا افسوس آتا ہے کہ وہ چیز نہیں تھی جو میں نے مطلب سمجھی اور میں رگرٹ کرتا ہوں کہ میں پندرہ سال سپورٹ کرتا ہوں میں نے کہا بھئی اگر آپ نکل لیا تو آپ کمفرٹ مجھ سے لے لیا کریں میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا تین مرتبہ ممبر رہا اور میں بھی ظاہر ہے کہ سمجھتا تھا کہ ہم ملک میں تبدیلی لے کے آنگی میں کیا پھر میں کمفرٹ لیتا ہوں کہ ہماری جو ما شاء اللہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ساری دنیا کو آگے انہوں نے لگایا ہوا تھا تو اگر وہ بھی انہوں نے بھی سوچ لیا کہ شاید ہم ملک میں تبدیلی لے سکتے ہیں تو انسان ہیں خطاکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو مرویجہ نگٹیو مانوں میں یعنی اگر ہم می کیویڈی کے فلسفے کو ذہن میں رکھے تو پھر تو پاکستان کا سب سے بڑا پالیٹیشن عمران خان ہے جنہوں نے آپ جیسے بندے کو بھی غلط فہمی کا شکار بنایا جنہوں نے فروچ بھی بنایا تو آپ نے ان کو کیوں چھوڑا اتنے بڑے سیاستدان کو دیکھیں سیاستدان کو دیکھیں میرا تو جو جو پاکستان آنے کا مقصد ہے یہ قطر نہیں ہے کہ میں نے انگورنر بننا ہے اقتدار میں آنا ہے اور آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ بڑی پارٹیوں کو چھوڑ کر چھوٹی پارٹی میں کیوں گے اٹس سیلف اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو ہے اقتدار سے مجھے دلچسپی جو ہے نہیں ہے میں صرف یہاں پر اپنی ایک لیگیسی جو ہے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں میں نے پچھلے آٹھ دس مہینے بہت سے لوگوں سے مشاورت کی میں نے اوورسیز پاکستانیوں سے مشاورت کی میں نے میڈیا کے لوگوں سے مشاورت کی میں نے بزنس کمیونٹی سے مشاورت کی تو سبھی لوگ جو تھے کم از کم اس بات پر متفق تھے کہ اگر آپ یا تو سیاست کر دیں یا اپنی جماعت جو ہے بنائیں تو پھر پرویز علائی صاحب جب گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تو پھر ایک اپرچونٹی تھی گئے نہیں ہے صدر بنے صدر بن گئے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے تو جب وہ ادھر گئے ہیں تو پھر دوستوں نے مجھے کہا کہ بھئی نئی جماعت بنانے میں وقت لگے گا الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے اور چودی شجاہ صاحب ایک اچھے انسان ہے انہوں نے کہا کہ آپ پوری ہم آپ کو پاور دیتے ہیں آپ ڈیسیزن جو بھی کریں گے جس طریقے سے پارٹی کو جو دی یہ شجاہ صاحب بڑے اچھے اور اوزادار انسان ہیں لیکن ایک تو پارٹی ان کی سچ مچ یہ ہے کہ چوٹی سی پارٹی ہے دوسرا ان کی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹول سمجھا جاتا ہے لیکھیں ٹول تو کون سی پارٹی ہے مجھے بتائیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آئی ہے پاکستان امران خان صاحب نے ایک سال سے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے نہیں چیلنج اقتدار میں جب آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں سارے جتنے بھی آئے ہیں مجھے بتائیں کہ جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار آئی ہیں پاکستان میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ یا بلیسنگ ان کے ساتھ رہی ہے لیکن ہم جو پارٹی بنانے جا رہے ہیں دیکھیں اگر ہماری پارٹی لیکن یہ تو وہ خاندان ہیں جنہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کی سوچے بھی نہیں دیکھیں ہمارا پرویز علائی صاحب اتنے ایکسٹریم تک چلے گئے ہیں اور ادھر صدر بن گئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ گیم کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیم کر رہے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن میں تو دیکھیں جمہوری آدمی ہوں آئی ویشم گوڑ لک میں تو اس کو ان کو گوڑ لک کرتا ہوں ہمارے ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات رہے ہیں چوری شجاہ صاحب کے ساتھ رہے ہیں لیکن ایک بمبہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم میں بھی پاکستان میں بہت دیر سے سیاست میں ہوں آج تک چوری شجاہ پہ سالک پہ شافع پہ کسی نے بدنوانی کا جو ہے نا یا کرپشن کا الزام جو ہے وہ میں نے نہیں سنا کسی کو لیکن انیس الہی پہ تو عمران خان صاحب بھی لگاتے تھے اور آپ کو پتہ ہوگا لمبے عرصے تک وزیر اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ جی ان پہ اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا تو اس وقت آپ جماعت میں تھے تو یہ اتنی بڑی دشمنی اتنے بڑے پیار میں کیسے تبدیل ہو گئی دیکھیں میں نے بھی جب میری آخری میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب سے تو یقینی طور پہ میں ان کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یاد دلانا چاہتا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ میریٹ پہ صحیح ٹکٹ ڈسٹروبیشن کرتے دو ہزار اٹھارہ میں تو ہمیں کسی سے ایکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہمارے ہنڈرڈ این ایٹی فور پروینشل اسیمبلی کے میمبرز ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی بلیک میل میں آئیں یا اپنی جو ہے ان میں سے کسی کو وزیر کیوں نہیں چنتے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس میٹنگ میں کہ دیکھیں میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف تیس ووڈ تھے ان میں سے ہی چند ووڈ جو تھے وہ ادردر ہو گئے تھے تو میں نے اٹھالیس ووڈ لیے وہ نون کے ووڈ تھے وہ کاف کے ووڈ تھے وہ پیپلز پارٹی کے ووڈ تھے تو اگر میں اس وقت جب کہ گورنر بھی نہیں تھا تو اب ہمیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نو کانفیڈنس نہیں کامیہ پنجاب یا ہونے دے گا جب تک میں ایزے گورنر یہاں پر بیٹھا ہوں تو آپ ان چیزوں پہ جو ہیں پینک نہ ہوں لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے چیف منسٹر جو ہے وہ پرویز علائی کو بنانا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا تھا یہ اس میں جو تیوریز ہے کہ جی بزدار صرف سامنے تھے حکومت کوئی اور چلا رہے تھے حقیقت کیا تھی پنجاب کی حکومت کون چلا رہا تھا اور اتنی بری فرفامس کی ہو رہی ان کے دور دیکھیں میں ایک ارض کروں آپ سے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غلطی بھی لیڈر افور نہیں کر سکتا آپ نے یورپ میں دیکھا ہے جس یورپ کی خان صاحب اور ہم صاحب مسالیں دیتے ہیں مادر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہاں کا ایک پرائم منسٹر صرف ایک غلطی کرتا ہے کہ کرسمس پارٹی کرتا ہے اور کرسمس پارٹی کا وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں نے پارٹی کی اور اس کی پارٹی کے لوگ اس سے صیفہ مانگتے ہیں اور بالاخر اس کو اپنا پرائم منسٹر چھوننی پڑتی ہے اسلیم کرتے ہیں کہ جی یہ جو نیشنل اسمبلی سے ریزائن دیئے وہ غلطی تھی جو اسمبلیاں توڑی پنجاب کی اور جو ہے سرحد کی وہ غلطی تھی ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دی وہ غلطی تھی ہم نے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس نے ہماری حکومت توڑی ہے وہ غلطی تھی تو بھئی اتنی غلطیاں تو کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ افورڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درجنوں غلطیاں جو خان صاحب نے تسلیم کی ہیں لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کی ہے وہ غلطی بزدار کو چیف منسٹر پنجاب بارہ کروڑ عوام کے صوبے کا سربرا بنانا تھا جس کی وجہ سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جس سے پنجاب کے عوام کو نقصان پہنچا پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ ڈھائی ہزار عرب تھا مجھے بتا دیں کہ ڈھائی ہزار عرب کہاں گیا ہے یہ ایک بہت ہی میرے لیے ڈسٹربنس کی بات ہے ڈھائی ہزار عرب عرب رپیہ ڈیویلمنٹ کا بجٹ تھا پچھلے پانچ سالوں کا پنجاب کا مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیسہ کہاں لگا ہے وہ کمیشن یا کرپشن جو دس پندرہ پرسنٹ تھی مسلم لیگ نون کے زمانے میں وہ بدقسمتی سے پچونجہ پرسنٹ تک پہنچ گئی اور لوگوں نے مال جو ہے وہ بنایا ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ اتنے بھونڈے سے طریقے سے بنایا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس میں پکڑے بھی جائیں یہ واقعی وہ با اختیار وزیرعالت ہے یا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سریائینا بزدار کا آگستہ لیکن پسے آئینا آہ مانی کا فہم دی تھی بشرا بی بی تھی فرہ شہزادی تھی حقیقت کیا تھی دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سب لوگ مل کی چلا رہے تھے اچھا بزدار صاحب یعنی اس لحاظ سے تنہا با اختیار وزیرعالت نہیں تھے نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان اتنا نواز شریف شباز شریف پر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا جتنا عمران خان بزدار پر ٹرسٹ کرتا تھا اچھا اس کی کیا وجہ تھی ان کی تو پہلے سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا تھا یہ تو اللہ جانتا ہے یہ تو ون ملین ڈالر کوئسٹن ہے جو کہ میرا خیال ہے امریکہ سے لے کے پورے یورپ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے اچھا لیکن ظاہری بات ہے شاید یہ وہ حقیقت ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں کہ اصل میں بزدار صاحب کی سٹرنٹ وہ کہاں پہ تھی لیکن ہم موضوعات پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیقاف کے رہنماں اور سابق گورنر پنجاب جناب چودری محمد سرور صاحب چودری صاحب امران خان کا سب سے بڑا ان کا الزام تھا کہ امریکہ نے میری حکومت گرہ دی اور میں نے امریکہ کو absolutely not کہا تھا اور یہ کیا تھا وہ کہتا اس میں کیا حقیقت ہے دیکھیں جی میرے تو خیال آپ خان صاحب بھی دبے لفظوں میں accept کر گئے ہیں کہ امریکہ نے میری حکومت نہیں گرائی انہوں نے بھی اپنا بیانی باجوا صاحب اور محسن دکوی تک بار پہنچ گئی ہے کہ ہماری حکومت گرائی تھی تو میں نہیں سمیتا کہ اس میں کوئی امریکہ کے اس میں کوئی مفادات تھے ہماری حکومت پر گیا اب تو شیرمن اور ظلمہ خلیزات جیسے لوگوں کو انہوں نے لابنگ کے لئے آگے کر دیا ہے بس یہی بات ہے نا کہ ہم ان پرائیوٹ کوئی اور باتیں کرتے ہیں پبلک کنزمشن کے لئے اور بات کرتے ہیں دیکھیں ہم ایک جو ہیں امیر ملک نہیں ہیں جب آپ پاکستان میں ہیں تو ہمیں اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر اپنی خارجہ پالیسی بنانے ہیں ہمیں امریکہ ایک آپ پاکستان میں ہے لیکن آپ کی علاقائی اور عالمی سیاست پر بھی نظر ہے میں لئے تو طالب علمانہ رہا ہے یہ تھی کہ ان کی حکومت میں چین اور سعودی عرب جیسے دو زیادہ پریشان تھے بنسبت امریکہ کا تو انہوں نے کچھ خاص نہیں بتاڑتے تھے کیونکہ امریکہ کا کوئی اس میں میں دیکھیں میں تو امریکہ میں دو تین دفعہ گیا ہوں کم از کم مجھے کسی امریکہ اور میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں وہاں کے سینیٹرز کو ملا ہوں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جب کالیفونیا گیا ہوں تو وہاں کی جو اسیمبلی ہے کالیفونین کی انہوں نے وہاں پر ریزولوشن موو کیا اور پنجاب کو کالیفونیا کے ساتھ سسٹر پورونس ڈیکلیر کیا انہوں نے وہاں پر جو ہے سٹینڈنگ اویشن دیا ان کے اپنے ایشو سے افغانستان کے بارے میں وہ میں نے بڑے موصر طریقے سے ان کو کلیریفائی کیا کہ بھئی برطانیہ جس نے عادی دنیا پہ قبضہ کیا تھا وہ ان کو شکست نہیں دے سکتا ہے تو کوئی کوئی اور ان کو بھی یہ یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ وہ اتنے تو نہیں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں افغانستان کے جو فیصلے ہیں وہ پرائیم میریسٹر کر رہا ہے ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک روح ہوتا ہے کہ جی میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا یہ سب کچھ تھا تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ کہتے کہ میری حکومت کو جنرل باجوہ نے ختم کی دیکھیں میں اس سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی وہ جو ہمیں بجٹ پاس پرانے کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہمیں سپورٹ کرتے تھے وہ انہوں نے سپورٹ ویڈراؤ کا لی اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سپورٹ مین ان کا جو ایشو تھا وہ چیف منسٹر پنجاب تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ملکنے الیکشن میں بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سپورٹ کیا نا دیکھیں وہ باتیں مجھ سے نہ پوچھیں جو آپ خود بھی جانتے ہیں دوسرے بھی جانتے ہیں لیکن میں تو صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پارٹی کے تھرٹی ایٹ فیڈرل منسٹرز کے کہنے پوری پارٹی کے کہنے پہ خان صاحب نے چیف منسٹر کو تبدیل نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا پارٹی جو ہے کسی صورت میں بھی ان کے فیصلے جو ہیں ان میں مانے تھی پارٹی کے اکثریت بھی ان سے یہ کہتی تھی لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے سامنے کوئی اختلاف پرائے نہیں نہیں ایسی بات نہیں لیکن دبے لفظوں میں وہ جس طریقے سے کہنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کہتے تھے لیکن دبے لفظوں میں سب نے کہا تو بھی یہ خیال جو کوئی وعدہ پورا نہیں ہو سکا پھر وہ ابھی بالکل ایک بند گنی میں لے گئے ہیں تو آپ اس پارٹی میں بھی رہے خان صاحب کے بھی قریب رہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی اپنی ذات کی غلطی ہے یا کہ کچھ لوگوں نے ان کو ڈی ٹریک کیا دیکھیں جی میرے تو کم از کم میں نے تو بڑی جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو فیصلے ہیں وہ خود کرتے ہیں یا کون ان سے کرواتا ہے لیکن ایک میں بات ضرور کہوں گا کہ جب آپ بڑے منصب پہ ہیں تو اگر آپ اپنے گرد یس باس کٹھے کر لیں گے تو پھر مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی آپ اگر اپنے گرد ایسے لوگوں کو کٹھے کریں گے جو بجرد کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکیں کہ سر یہ بات درست نہیں ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے مثال کے طور پر نیشنل اسیمبلی سے ریزنگنیشن کا فیصلہ دیکھ لیں ایک دفعہ آپ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ریزائن ایکسپٹ نہیں کرتے پھر آپ جاتے ہیں کہ ہمارے ریزائن انہوں نے کیوں ایکسپٹ کیے پھر آپ اسمبلی توڑتے ہیں آپ خود انہوں نے کہا ہے اپنا فواج چوری صاحب نے کہا ہے کہ یہ غلطی تھی بھئی کتنی غلطیاں کرو گے ملک افور نہیں کر سکتا غلطیاں کرنے کا یہ ملک جو ہے اس کو ہم نے چلانا ہے تو ایک مشاورت کرو اس کے تحت فیصلے کرو اور پھر جو فیصلہ کرو اس پر ڈٹ جاؤ یہ تنی ہو سکتا کل آپ نے یہ فیصلہ کیا اب آپ نے پھر تبدیل کا لیا پھر تبدیل کا لیا تو اس سے ملک کا نظام جو ہے وہ کیسے چل سکتا نہیں چل سکتا اس بات کا آپ کو مستقبل میں امکان نظر آتا ہے کہ امران خان یہ کہیں کہ چودری پرویز الائی کو صدر بنا کر میرے غلطی کی یہ نہیں مجھے پتا کون کہے گا یا پرویز الائی کہے گا یا وہ کہے گا کہے گا کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو چودری پرویز الائی اور چودری شجاعت مستقبل میں ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی میری کوشش ہوگی کہ پولیٹیکلی دیکھیں پولیٹیکلی آپ کتنے اور لوگ ہیں جو ایک بھائی پی ٹی آئی میں ہے دوسرا بھائی نون میں ہے اور خاندانوں میں دیفرنٹ ہے تو یہ بھی ہو گیا تو کوئی ایسی انہونی نہیں ہے لیکن ان کے تلقات کشیدہ جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کم از کم ان کو کشیدگی کرنے کے لیے اگر میں کوئی اپنا رول ادا کر سکتا ہوا تو میں ضرور کروں نہیں لیکن ویسے آپ کو امید ہے کہ پرویز الائی اور چودی شجاعت ایک ہو جائے میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا اس پہ کومنٹس کر لیجئے ٹی آئی میں آپ کو کوئی فارڈر بلاک بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں تو جو ہنا سیدھی سادھی سیاست کرتا ہوں اور میں تو اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ پارٹیوں کو تھوڑا پھوڑا جائے جو نیشنل پارٹی ہیں ان کو فنکشن کرنے دیا جائے جمہوری ایک طریقہ ہے آہستہ آہستہ ہمیشہ سچ غالب آ جاتا ہے اور جو جو لوگ ہیں غلط وعدے کرتے ہیں وہ نقام ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب میں پارٹی میں آیا تھا تو اس وقت میں یہ کہتا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ ایک ایک حلقے میں ہم پانچ پانچ چھے شئے کانڈیڈیٹ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ بچارے کانڈیڈیٹ جو ہیں اپنی اپنی کمپین کرتے ہیں کومنٹی میں جاتے ہیں وہ جو ہے ووٹ مانگنا شروع کرتے ہیں پھر آخری آپ چھے میں سے آپ ایک کو ٹکٹ دیتے ہیں پھر جو پانچ کانڈیڈیٹ جن کو آپ کہیں کہ بٹریل ہو گئی یا ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی کنٹیبویشن ہے اس کو اکنالج نہیں ہوا تو پھر وہ پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ اکار جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کا درست نہیں ہے پوری دنیا میں جب برطانیہ جس کی ہم سب مثال دیتے ہیں تو وہاں دو سال پہلے تمام کانڈیڈیٹ جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر کنزرفٹیب پارٹی آئے گی تو ان کا یہ ایم پی اے ہوگا پیپل پار اپنی لیبر آئے گی تو اس کا یہ ہوگا دوسری پارٹی آئے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں لیکن جب وہاں پہ ایک منشور ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک شخصیت پرستی نہیں ہوتی یہاں پہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس شخصیت کی وجہ سے مثلا آج ہم بانے یا نامن ہیں لیکن پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے ہے نون لیگ نواز شریف کی وجہ سے ہے پیپل پارٹی زرداری کی وجہ سے ہے آپٹی پارٹی چودری شجاعت کی وجہ سے ہے تو اس کا پھر کیا کیا جائے یہ میں ہم وہاں کا اطلاق یہاں کر سکتے ہیں میں آپ کا تھوڑا سا بیس طرف لے آؤ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو کاف لیگ ہے وہ کاف لیگ نہیں ہے وہ جب میں پارٹی کا چیف آرگزاری سے بنا ہوں تو میں نے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا دکھا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ریجسٹرڈ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اصل نام ہے پاکستان مسلم لی پکارا جائے اب یہی ایک ڈسٹرکشن ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے کہتے ہیں یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے نوازشری صاحب کی پارٹی ہے عمران خان کی پارٹی ہے میں اس پارٹی کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے سال کے بعد ایک ارگنائز پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو ورکرز کی پارٹی ہوگی جو خواتین کی پارٹی ہوگی جو کسان کی پارٹی ہوگی اور تمام احدے دار جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے چنے جائیں گے نہیں چوز صاحب وہ تو آپ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں نون لیگ میں بھی رہے نہیں کرنے دیا بھائی ان کو نہیں بنا سکے تو یہ کیسے کرنے دیا بھائی نہیں کرنے دیا یہاں تو میرے پاس انچا آجا نا مجھے پورا اختیار دیا ہے چوری پرویز علائی نے تارک بشیر چیما صاحب نے سالک صاحب نے دیکھیں چوری پرویز علائی نے چوری چوجا صاحب چھوڑے پرویز علائی صاحب اس لیے میں بار بار آپ سے پوچھوں کہ یہ اکٹے کم ہوگی چوری پرویز علائی کا نام اتنا دیا ہے بار بار تو اب ان کی طرف سے میرے پاس پوری پاور ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایون جو ہمارے لائرز فورم ہوں گے وہ بھی الیکشن کے ذریعے بارز میں ڈسٹرک بارز میں پنجاب میں وہ بھی الیکشن کے ذریعے بنیں گے ہم ان کو کنوینر بنائیں گے ہم ان کو آرگنائیزر بنائیں گے لیکن جب ہماری ریکوائیڈ میمبرشپ جو ہے جیسے ہماری اس وقت جو ہم کنسٹیچوشن بنا رہے ہیں اس میں ہم لکھ رہے ہیں کہ کم از کم یو سی میں پچاس میمبر ہوں گے تو پھر آرگنائیزر بنیں گے تو پھر وہ یو سی کے جو میمبر ہیں پچاس وہ چنیں گے اپنا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹری اسی طریقے سے پی پی میں میں پارٹی کے ممبر چنیں گے تو ہم پارٹی کو نیچے سے لے کے اوپر آئیں گے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ پارٹی چھوٹی آپ ضرور کہتے ہیں لیکن میں اس وقت اپنے دفتر میں جب میں پی ٹی آئی کا آرگنائیزر بنا تھا جتنا بیزی اس وقت تھا اس سے میں زیادہ بیزی ہوں رات ہی میں نے مسلمی ہاؤس میں فنکشن گیا پانچ سو سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوئے آپ پسٹیمنہ بھی ہے آپ بیزی ہوں گے آپ سمجھدار بھی ہیں لیکن برطانیہ کی ایک لمبی ہسٹری ہے برطانیہ نے دنیا پہ رول کیا ہے اس کے پیچھے بڑے مفکرین کا کام بھی ہے وہ مختلف مراحل سے گزرے ہیں تب وہ شخصیت پرستی کے حصار سے نکلے ہیں ہمارے پورے برسغیر میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سمجھی جانیواری وہاں پہ بھی شخصیت کے گرد گھومتی ہے گاندی فیملی ہے گاندی فیملی آپ دیکھ لیں کہاں ہیں نہیں درمودی نہ آیا دیکھیں یہ اصلاح چڑھا ہوتا 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 ہے آپ بنگلدیش کو دیکھ لیں ایون آپ امریکہ کے اندر کینیڈی فیملی کو دیکھیں آپ نہیں آپ برطانیہ کو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں برطانیہ میں ڈیوڈ کامرن آیا ٹریزا میں آئی بورس جانسن آیا پھر اس کے بعد لیز ٹرسٹ آئی اس کے بعد رشی آیا تو مجھے بتائیں کہ کوئی وہاں قیامت آگئی ہے چل رہا ہے ملک لیکن میں بھائی جان بوجھ کے نہیں چاہتے میں بھی یہ سمجھتا تھا ہونسلی میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کو پتا نہیں کہ پارٹیوں کو ممبرشپ کیسے کنی ہے ان کے الیکشن کیسے کنی ہے سیلیکشن کیسے ہونی ہے کانفرنس کیسے ہونی ہے شیڈو کیبنٹ کیسے بننی ہے میں سمجھتا تھا کہ ان کو نہیں پتا اب میں دس سال میں سیکھا ہوں یہ بات ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر پارٹیاں مضبوط ہو گئی تو ہم کمزور ہو جائیں گے مجھے کہتے ہیں لوگ خان صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ برطانیہ کا آپ سے زیادہ پتا ہے اور ظاہری بات ہے گورٹ سمنٹ صاحب برطانیہ کے کامیاب ترین سیاستداروں میں سے ایک تھے تو انہوں نے بھی تو کوئی رہنمائی کی ہوگی ان کی ناظرین نے ایک مختصر سی بریک لے توڑا سا چودی صاحب سے پاکستان کے موجودہ جو کرائیسز ہے اس پہ رہنمائی لیتے ہیں ایک وقت کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جزئے کے میں چھوئی ساتھ یہ جو کرائیسز ہے اس وقت ہر آدمی بیچے ہیں اس کا بنیادی ذمہ دار کون ہے ہم سب ہیں جی میں پہلی بات تو یہ کہوں ایک تو میں بالکل آپ کو ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب بلیم گیم میں ہیں تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم والوں نے آنکہ ایک سال میں ہر چیز جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ جی وہ ساڑھے تین سال میں ہر چیز کو برباد کر گیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اکمیلیٹ ہوئی ہیں میں سمجھنا ہوں کہ اللہ تعالی نے دو لوگوں کو اس ملک میں موقع دیا تھا کہ وہ اگر کوئی عمل کرتے تو اس ملک کو ان جو تکلیفیں ہیں ان ملک کے چیلنجز ہیں ان سے نکال سکتے تھے مشرف صاحب یہ کر سکتے تھے پاور تھی اس کے پاس پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس عوام کی طاقتی تھی پاکستانیوں کی بھی طاقت تھی پوری اپوزیشن دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی کوئی ایف آئی اے کے کیس بکت رہا ہے کوئی نیب کے بھر رہا ہے کوئی انٹی کرپشن کے بکت رہا ہے تو پوری تھی لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں رہنما جو ہیں یہ جو ایکسپیکٹیشن سی نواز شریف اور زرداری کے پاس نہیں تھی یہ طاقت دیکھیں جو زرداری صاحب جب آئے ہیں تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی جماعتوں کی کولیشن تھی اب بھی یہ دیکھ لیں اور اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح بیکنگ بھی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس لیول پہ آن بورڈ نہیں تھی جس لیول پہ نواز شریف کا بھی یہی تھا اس کا بھی یہی تھا کہ اتنے اس نہیں تھی تو مشرب اور عمران خان دو بندے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بندے جو تھے وہ ڈلیور کر سکتے ہیں اچھا اب یہ جو ڈٹ لاغ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومتی رویہ کی وجہ سے ہے یا عمران خان کے رویہ کی وجہ سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنا جو ہے سوچ اس کو بدلنا پڑے گا ایک تو انہیں یہ سوچ اپنانی پڑیں گی کہ جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہوتے وہ کالیگ ہوتے ہیں بلکہ ہر ایمن نے جو ہے وہ کالیگ ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان پہنچا بشک آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ لے رہے ہیں یہ ان کی سیکنٹیئر میں قریشی صاحب سوست عمر یہ بڑے بڑے نام ان کو وہ ایکوال نہیں سمجھتے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن ان کی بات میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی بھی سنی جاتی ہے وہ فیصلہ خود ہی کرتے مجھے اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے صیفے دینے کا مجارٹی اس کے حق میں نہیں تھی یہ جو پرویز علی نے خود کہا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی نہیں تونا چاہتے یہ خود پرویز علی کی یہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے تو اب آج میں پڑھ رہا تھا حسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں ہوتے تو بہتر ہم وہاں پر پرفارم جو ہے وہ دوسرا ان کی یہ بات کہ دیکھیں سیاست میں آپ کو چاہے آپ آپوزیشن میں ہیں چاہے آپ حکومت میں ہیں آپ کو آپوزیشن کے ساتھ دوسری پولیٹکل پارٹیز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے میں اس دلیل سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ میں نرندر مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں میں دہشتگردوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا لیکن وہ کہتے ہیں یہ صرف چور ہی نہیں ہے کہتے ہیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے دیکھیں جی ان کا جو حملہ ہوا ہے وہ ہم اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں وہ قابل تشویش بھی ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے تو انہیں اپنے ثبوت جو ہے وہ اداروں کو فراہم جو ہے وہ کرنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی ہے اس میں آپ کو کون حق بجانب نظر آتا ہے اور کون زیادتی کر رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے میں اس کا حل بڑا آسان ہے اگر ہم صرف اپنی اپنی ایگو سے نکلائیں مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مران خان کو بھی اپنی ایگو سے نکلنا چاہیے کہ جی میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا بھائی آپ کے ساتھ بھی ما شاء اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جن کو آپ چور ڈاکو کہتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پھر جو آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بگ گئے ہیں چور ہیں وہ بھی تو تین ساڑھے تین سال آپ کے ساتھ حکومت میں رہے ہیں تو یہ میرانی خیال کہ اب ہمیں کسی کو چور ڈاکو علی فلسل سے نکل کے ہمیں کٹھے بیٹھ کے اس کے مشابہ ادلیہ اور حکومت کی ادلیہ اور حکومت کی جہاں تک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس یقینی طور پر یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ملک میں جو بھی قانون سادی کرنا چاہتے ہیں وہ قانون سادی کریں مثال کے طور پر میں جتنے بھی بکلا سے ملا ہوں اگرچہ یہ ٹائمنگ پہ آپ کوسچن کر سکتے ہیں جو پرسیجرل بل جو ہے وہ انہوں نے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس ٹائمنگ پہ کوسچن یقینی طور پر ہو سکتا ہے لیکن جتنے بھی بکلا ہیں آپ دیکھ لیں پوری پاکستان بار کاؤنسل یہ تمام لوگ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ پرسیجرل بل ہے یہ ادارے کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بینچ بننا ہے let's say کہ تین کا بینچ بننا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تین سینئر موسٹ ججز کا بننا چاہیے پانچ کا بننا ہے تو پانچ سینئر موسٹ کرنے چاہیے نو کا بننا ہے تو نو کا بننا چاہیے کیونکہ تقریباً یہ عام کنسنسز لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنے دو چار پانچ فیورٹ جج بٹھاتا ہے اور جب وہ پینل بنتا ہے تو پھر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بینچ سے کیا فیصلہ آنا ہے تو پھر سیاسی فیصلوں کے لیے حکومت کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ درست ہے میں سمجھا ہوں فل کورٹ بننا چاہیے اور مریم نواز وغیرہ کا یہ الزام بھی آپ کو درست نظر آتا ہے کہ جی آلہ عدلیہ کا پڑھلا ایک سائٹ پہ جھکا ہوا ہے دیکھیں میں عدلیہ کے جو کریڈیبلٹی ہے ان کی جو اس پہ تو میں سوال نہیں اٹھاؤں گا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ عدلیہ کو بھی کنسنسز جو ہے اپنے درمیان انہیں پیدا کرنا چاہیے سیاست پہ الگ سے میں آپ کو سوال کروں گا پاکستانی عدلیہ کو برطانیہ کی عدلیہ جیسے کیسے بنایا جا سکتا ہے اب دیکھیں ہم لوگ اپنے کیسز کے لیے برطانیہ جاتے ہیں اپنی عدالتوں میں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو یہ حالات ہیں کہ اپنی ججز کے لیے کوئی پرپر پرسیجر پرپر طریقہ کار ہونا چاہیے کہ میریٹ کی بنیاد پر جب آپ پولٹیکل پارٹیز ان کو چنتی ہیں یا ان کو ججز بھی چنتے ہیں میری جو اپنی انفرمیشن ہے تو اس میں برطانیہ کی ججز اکلا سے آتے ہیں اپوائنڈمنٹ آف ججز میں جو ہے نا یہاں پر جو ہے فیورٹیزم جو ہے چلتی ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے برطانیہ میں کیا پروسیجر ہے دیکھیں برطانیہ میں بھائی وہاں تو کوئی جو ہے نا پرائیم پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے بھائی وہ ایک کانسٹیبل نہیں لگا سکتا جج تو بہت دور کی بات ہے ان کے اپنے ایک طریقہ اکار ہیں ان میں بقاعدہ ان کی پوری منٹرنگ ہوتی ہے پھر جو سینئر موسٹ جو وکیل ہے جس کی بلکہ وہاں پر تو جب جج بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری آمدنی جو تھی ملین پاؤنٹ تھی اب جج بن کے ہمیں دو لاکھ یا تین لاکھ پاؤنٹ جو ہے ملے گا اور یقین اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں مجھے نہیں پتا میں تیرہ سال ممبرہ پارلیمنٹ رہا ہوں گلاسکو سٹی کانسل رہا ہوں اگر مجھے آپ کہیں نا کہ برطانیہ کے پچھلے چار چیف جسٹس یا سکوٹلینڈ کے چیف جسٹس کا نام بتا دیں مجھے نہیں پتا ان کو اخباروں میں آنے کا شوق نہیں ہے ان کو ٹی وی پہ آنے کا شوق نہیں ہے وہ پولیٹیکل گیدرنگ میں مکس نہیں ہوتے ہیں وہ کہیں پبلک میں مکس نہیں ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے وہاں پر لوگوں کے انصاف ملتا ہے لیکن وہاں کے انٹریجنس چیپ اور آرمی چیپ کا بھی زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا بلکل نہیں پتا ہوتا نہ کسی آرمی چیف کا پتا ہے نہ اس کو ایم آئی فائی کا کون ہیڈا پتا ہے نہ کسی کو آئی ایم ایس سکس کا پتا ہے کسی کو نہیں پتا اور جو ڈیشیری پارلیمنٹ کے پیسلوں کو اس طرح ٹرن ڈاؤن کرتی ہیں بلکل نہیں کر سکتا یعنی وہاں پارلیمنٹ ہی سپریم پارلیمنٹ سپریم کوئی نہیں ہے وہاں پر یہ ٹو تھرڈ والا بھی رولانی ہے ہمارے ٹو تھرڈ والا نہیں ہے جو سمپل مجایٹی کے ساتھ سارا ہوتا ہے کوئی ریٹن کنسیچوشن لیکن برطانیہ کے پارلیمنٹیشن بھی تو اس طرح نہیں ہوتے ان کے پارلیمنٹیرین بھی ہی در آپ پیسے بس اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ سیاست کو تجارت نہیں سمجھتے تو وہاں پر میرے خیال میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں جب وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں تو اگر جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس سے کم ہی ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ہیں میں جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرٹ آتا ہے تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں جب میں گورنر بنا چانسلر یقین مانے کہ مجھے سب سے پہلی کمپلینٹ یہ آتی تھی کہ جی یہاں پر رائی برادری جٹ برادری گجر برادری راجپوت برادری لیول پہ آپس میں گروپ بنے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں لیکن جب میں نے میرٹ پہ لگا دیئے جب میں نے میرٹ پہ وائش چانسل لگا دیئے کوئی برادری کا وہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا لیکن ادھر آپ دیکھیں آئین میں برکل واضح لکھا ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرانا تو یہ مطالبہ عمران خان کا جائز نہیں ہے یہ پورٹ کے فیصلے ہیں سافی صاحب میں اس بارے میں میری اپنی اپنین ہے اور یہ میری اپنین آج نہیں ہے پچھلے چھے ماہ سے جب عمران خان نے اسمبلیاں نہیں توڑی تھی اس وقت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے یہ ریسپی فار ڈیزاسٹر ہے اگر آپ پنجاب میں الیکشن ایک وقت پہ کرائیں گے پھر اگلے مہینے آپ کروائیں گے کے پی کے میں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ زرزاری صاحب بھی اتنے سادہ نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ بھئی اب مرکز کے اور صوبوں کے الیکشن ایک دن ہوں گے تو وہ بھی پھر دو مہینے بعد وہ سندھ کی اسمبلی توڑ دیں گے وہ وہاں بھی کروائیں گے تاکہ وہاں بھی پھر ان کو جب دوسرا الیکشن آنا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ڈینجرس پاتھ ہے ہم لیں گے اگر پاکستان میں الیکشن جو ہیں مختلف اوقات پہ ہوئے پہلے لوگ نہیں مانتے الیکشن ریزلٹ کو اور میں آپ کو بتاؤں اس کا سب سے زیادہ عمران خان اس کو کر رہا ہے لیکن جب الیکشن اگر ہو گئے تو میری بات یاد رکھنا کہ عمران خان کہے گا کہ میں تو ان ریزلٹ کو نہیں مانتا مجھے ٹو تھڑ نہیں ملی سب سے زیادہ رونا دونا بھی ہو کریں ٹھیک ہے جی اور پھر اس میں گڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے مرکز کی حکومت ہے فوکس ہو سکتا ہے تو اس کا میرے اپنے خیال میں سب سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں نظام میں کچھ گڑ بڑ ہو سکتا ہے کوئی ماورائے آئین کام مارشاللہ کا کوئی خطرہ ہے مارشاللہ تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے اور مارشاللہ کے حالات بھی نہیں ہیں مارشاللہ اگر کوئی فنینشلی چیزیں بہتر ہوں تو پھر مارشاللہ آنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اب جس طرح کے ملک کے حالات ہیں لیکن اس طرح کیسے چلے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ادھار ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں سیاستانے دوسرے سے لڑ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ملک جو ہے وہ بینکرپسی مجھے بتائیں کہ جی آپ اگر دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے ریزرز ہیں اس سے زیادہ پیسہ ہمیں پڑا ہے سعودیہ کا ہمارے پاس پڑا ہے یو ای کا پڑا ہے اور ملکوں کا پڑا ہے نہیں تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں یہ تو نہیں کہتا کہ حادثہ نہیں ہو سکتا حادثہ ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اکل کے ناکھن لینے چاہیے سب کو مل کے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور فیصلہ کل لینا چاہیے کیا فرق پڑتا ہے آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں اگست کو ہو جائیں جو جولائی کو ہو جائیں دو مینے پہلے ہو جائیں خان کے دو مینے بعد ہو جائیں ایک دن اگر الیکشن ہو جائیں تو سب کے لیے قابل قبول کیا فرق پڑتا ہے اگر بندیال صاحب پورا فول کورٹ بنا دیں تاکہ ونس فر آل ہم سارے مسئلے جو ہیں ایکسپٹ ہو جائیں اور پوری قوم جو ہے وہ ان فیصلوں کو تسلیم کریں بہت شکریہ چودری محمد صورت صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکٹ ان ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ حافظ